اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب بلوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ یہ سرسوں کا تیل ہے ٹھیک ہے تو سرسوں کا تیل ہم کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور بلکل کر سکتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو چھوڑ چکے ہیں لیکن ہمیں ضرور جو ہے وہ اسے استعمال کرنا چاہیے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں آپ اس کو کیسے ریڈی کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک دیچکی لے لیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم گرم کر کے اس میں میں نے ایک لیٹر سرسوں کا تیل جو ہے وہ ڈال لیا ہے آپ اپنی فیملی کے قارنگ یوز کر لیں آپ نے جتنا بھی لینا ہے لیکن میں نے یہاں پہ ایک لیٹر لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ پہلے اس کو ٹرائے کریں اور پھر اس کو زیادہ بنا لیں اچھا جی یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک لسن ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے پورا ایک لسن کا جوہ لے لینا ہے اور اس کے اس طرح سے آپ نے الگ کر لینے ہے پیسز تو ہم اسی طرح سے دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت صحت مند ہیں ہمارے لیے بزار کے تیل جو ہم استعمال کرتے ہیں اس سے ہماری صحت پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں پہلے لوگ سرسوں کا تیل ہی گھروں میں استعمال کرتے تھے لیکن ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں لیکن اب بزار کے تیل یوز کر رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں تو میں تو دو ماہ سے اس کو یوز کر رہی ہوں مجھے بہت اچھے بینیفٹس ملے ہیں اس کے تو یہ مجھے میری کزن ہے انہوں نے بتایا کہ جو سرسوں کا تیل ہے کھانے میں استعمال کرنے بڑا اچھا رہتا ہے تو میں نے اس سے یہ ریمیڈی لی ساری تو میری بھاپی ہیں وہ انہوں نے مجھے یہ ساری ریمیڈی بتائی تو میں نے پہلے اس کو خود یوز کیا مجھے اس کے بہت اچھے بینیفٹس ملے تو میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو بھی اس کے اچھے بینیفٹس ملے تو اس طرح سے ہم نے ان کلیوں کو الگ کر لینا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ان کو چھیلنا نہیں ہے اسی طرح سے آپ اس کو ڈال لیں ٹھیک ہے بس ذرا صاف ہو آپ ان کو دھو لیں اور خوشک جو لسن ہے آپ نے وہ یوز کرنا ہے گھیلا نہ ہو یہ آپ نے اس چیز کا آپ نے غور رکھنا ہے ٹھیک ہے اور پیاس کا بھی میں اسی طرح چھل کے سمیت ہی ڈال رہی ہوں لیکن آپ نے جو ہے اس کے اس طرح سے اس کو اوپر سے چھیل لینا ہے باقی یہ بے شک آپ نہ اتاریں اتارنا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اتار لیں آپ کی مرضی ہے تو اس طرح سے آپ کچھ بھی ویجیٹیبل ادرک بھی ڈال سکتے ہیں اس میں لیکن ہری مرچ نہیں تو یہ صرف یہ ویجیٹیبل ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کا جو سرسوں کے تیل کا جو کڑواپن ہے اس کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے اگر وہ ختم ہوگا تب ہی ہم اس کو اپنے کھانوں میں استعمال کر سکیں گے تو یہاں پہ آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا تھا اچھے سے تو میں نے اس میں یہ لسن اور پیاس کو ڈال دیا تو یہ دیکھیں یہ اس میں پک رہا ہے اور یہاں پہ میں نے جو گھر میں گندہ واتہ ہوتا ہے ہمارے پاس اسی میں سے ایک چھوٹا سا اس طرح سے آپ نے بلکل تھوڑا سا آٹا لینا ہے اس کا ایک چھوٹا سا بول بنا لینا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو کر کے تو یہ بھی میں اس کو آئل کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ تین چیزیں جو ہیں وہ آپ نے سروں کے تیل میں اس طرح پکانی ہے کہ یہ بلکل براؤن ہو جائے یہ دیکھیں یہ براؤن ہو گئی تھی تو میں نے اس کو بند کر دیا تو اب یہ دیکھیں اس طرح سے ایک چھنی لے لیں آپ اس میں اس کو اچھے سے چھان لیں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو یہ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا اور زبردستا آپ کو کلر اس کا بے شک وہی لگ رہا ہوگا لیکن اس میں جو کڑوا پن ہے وہ ختم ہو گیا اور اب آپ اس کو اپنے کھانوں میں کچھ بھی انڈا فرائی کرنا ہے آپ نے کوئی بھی کھانا کسی میں تڑکا لگانا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہ میرے پاس ایک بوٹل تھی اس میں میں نے آلیو آئل جو ہے وہ خریدہ تھا یہ خالی ہوگی تو میں نے اس کو صاف کر لیا اگر آپ کے پاس بھی شیشے کی بوٹل ہے تو اس میں آپ ڈال لیں تو وہ کافی لانگ لاسٹنگ رہے گا تو یہ دیکھیں جی ون لیٹر سرسوں کا تیل ہے یہ پکانے کے بعد بھی اتنا ہی رہتا ہے کیونکہ اتنا نہیں پکانا آپ نے صرف کلر دینا ہوتا ہے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں آپ اس کو استعمال کریں اور پھر مجھے بھی اس کا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور صحت مند رہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ